اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ البکرہ آیت 123 اور آگے اور درو اس دن سے جب ناکام آئے کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی اور نہ قبول کیا جائے اس سے بدلا اور نہ کچھ فائدہ دے اس کو سفارش اور نہ وہ مدد کیے جا سکیں گے اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے تو اس نے پوری کر دی وہ فرمایا بے شک میں بناوں گا تجھ کو لوگوں کا پیشوا کہا اس نے اور میری اولاد میں سے بھی فرمایا نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں کو اور جب بنایا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ اور حکم دیا کہ بنا لو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ اور حکم دیا ہم نے ابراہیم کو اور اسماعیل کو کہ پاک رکھنا تم دونوں میرے گھر کو تواف کرنے والوں کے لیے اور اتقاف کرنے والوں اور رکو سجود کرنے والوں کے لیے اور جب دعا کی ابراہیم نے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا اور رزق اتا فرما اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے وہ جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر فرمایا اس نے اور جس نے کفر کیا تو دوں گا میں سامان زندگی اس کو بھی تھوڑا پھر مجبور کر دوں گا اس کو دوزخ کے عذاب کی طرف اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بنیادیں اس گھر کی اور اسماعیل بھی تو دعا کیے جاتے تھے ہمارے رب قبول فرما ہم سے بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے ہمارے رب اور بنا ہم کو فرما بردار اپنا اور ہماری اولاد میں سے اٹھا ایک امت فرما بردار اپنی اور دکھا ہمیں ہمارے طریق عبادت اور توبہ قبول فرما ہماری بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا ہے مہربان ہے ہمارے رب اور مبوس فرما ان میں ایک رسول انہی میں سے جو پڑھ کر سنایا کرے ان کو تیری آیتیں اور تعلیم دے ان کو کتاب اور حکمت کی اور تسکیہ کرے ان کا بے شک تو ہی ہے غالب صاحبِ حکمت اور کون ہے جو انحراف کرے دینِ ابراہیم سے بجز اس کے جو ہماکت کرے اپنے آپ سے اور بے شک منتخب کیا تھا ہم نے اس کو دنیا میں اور یقیناً وہ ہوگا آخرت میں سالحین میں سے جب فرمایا اس سے اس کے رب نے کہ فرما بردار ہو جا کہا اس نے فرما بردار ہو گیا میں رب العالمین کا اور وسیعت کی اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یاکوب نے بھی اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے منتخب فرما لیا ہے تمہارے لیے یہی دین تو نہ ہرگز تم مرنا مگر جبکہ ہو تم مسلمان کیا تھے تم موجود اس وقت جب قریب آئی یاکوب کو موت جب کہا اس نے اپنے بیٹوں سے کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد کہا انہوں نے عبادت کریں گے ہم تیرے معبود کی اور معبود کی تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے جو معبود واحد ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں یہ تھی ایک جماعت جو گزر چکی اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم کماؤگے اور نہ پوچھا جائے گا تم سے اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے اور کہتے ہیں ہو جاؤ یہودی یا نصارہ ہدایت پا جاؤگے کہہ دو نہیں بلکہ دین ہے ابراہیم کا جو ایک اللہ کا ہو رہا تھا اور نہ تھا وہ مشرقوں میں سے کہو ایمان لائے ہم اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور اس پر جو نازل کیا گیا تھا ابراہیم کی طرف اور اسماعیل اور اسحاق اور یاکوب اور اس کی اولاد پر اور اس پر جو دیا گیا تھا موسیٰ اور عیسیٰ کو اور اس پر جو دیا گیا تھا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے نہیں فرق کرتے ہم درمیان میں کسی ایک کے ان میں سے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں پھر اگر وہ ایمان لے آئے اسی طرح جیسے ایمان لے آئے ہو تم اس پر تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے اور اگر وہ انحراف کریں تو در حقیقت وہی زد پر ہیں تو کافی ہے تمہارے لیے ان کے مقابلے میں اللہ اور وہ سننے والا جاننے والا ہے رنگ اللہ کا اختیار کرو اور کس کا زیادہ بہتر ہو سکتا ہے اللہ سے رنگ اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں کہو کہ آج ہگرتے ہو تم ہم سے اللہ کے بارے میں حالانکہ وہی ہے ہمارا رب اور تمہارا رب اور ہمارے لیے ہمارے عامال اور تمہارے لیے تمہارے عامال اور ہم اسی کی ہیں خالص کیا کہتے ہو تم کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد تھے یہودی یا نسارہ کہہ دو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اور کون ہے بڑھ کر ظالم اس سے جو چھپائے اس چہادت کو جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو کچھ تم کرتے ہو یہ تھی ایک جماعت جو گزر چکی اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم کماؤگے اور نہ پوچھا جائے گا تم سے اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے کہیں گے احمد لوگوں میں سے کہ کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے اس قبلے سے تھے وہ جس پر کہہ دو کہ اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق اور مغرب ہدایت دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر اور اسی طرح بنایا ہے ہم نے تم کو ایک امت متدل تاکہ بنو تم گواہ لوگوں پر اور ہو رسول تم پر گواہ اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ تھے تم جس پر مگر یہ کہ معلوم اللہ ادا کر لیں ہم اس کو جو تابع رہتا ہے رسول کا اس سے جو پھر جاتا ہے اپنے الٹے پاؤں اور بے شک تھا یہ تحویل قبلہ بہت گرا سوائے ان لوگوں کے جن کو ہدایت دی اللہ نے اور نہیں ایسا ہے اللہ کے ضائع کر دے تمہارے ایمان کو بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان رحم والا ہے یقیناً دیکھ رہے ہیں ہم بار بار اٹھنا تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف سو یقیناً پھیر دیں گے ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو تو پھیر لو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف اور جہاں کہیں ہوا کرو تم تو پھیر لیا کرو تم اپنے چہرے اس کی طرف اور بے شک وہ لوگ جنہیں دی گئی ہے کتاب وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو وہ کرتے ہیں اور اگر لے آؤ تم ان لوگوں کے پاس جنہیں دی گئی ہے کتاب تمام نشانیاں تو نہ پیروی کریں گے وہ تمہارے قبلے کی اور نہ تم ہو پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی اور نہ ان میں سے بعض پیروی کرنے والے ہیں بعض کے قبلے کی اور اگر تم پیچھے چلو گے ان کی خواہشوں کے اس کے بعد جب کہ آ چکا تمہارے پاس علم تو یقیناً تم تب تو ہو جاؤ گے ظالموں میں وہ لوگ جن کو دی ہے ہم نے کتاب وہ پہچانتے ہیں اس کو جس طرح پہچانتے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو اور یقیناً ایک فریق ان میں سے ہے کہ چھپاتے ہیں وہ حق کو اور وہ جانتے ہیں حق ہے دیرے رب کی طرف سے تو نہ تم ہرگز ہونا شک کرنے والوں میں سے اور ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر ہے وہ مو کیا کرتا ہے جس کی طرف تو تم سبقت حاصل کرو نیکیوں میں جہاں کہیں ہوگے تم لے آئے گا تم کو اللہ اکٹھا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور جس جگہ سے نکلو تم پھیل لیا کرو نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف اور بے شک یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو اور جس جگہ سے نکلو تم پھیل لیا کرو نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف اور جہاں کہیں ہو تم پھیل لیا کرو اپنے چہرے اسی کی طرف تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے سو مت ڈڑنا ان سے اور ڈڑتے رہنا مجھ ہی سے اور تاکہ میں پوری کر دوں اپنی نعمت تم پر اور تاکہ تم ہدایت پاؤ جس طرح بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے جو پڑھ کر سناتا ہے تم کو ہماری آیتیں اور پاک کرتا ہے تمہیں اور تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت کی اور سکھاتا ہے تمہیں وہ جو نہیں تم جانتے تھے سو یاد کیا کرو تم مجھے یاد رکھوں گا میں تمہیں اور شکر ادا کرو میرا اور نہ کرو ناشکری میری اے وہ لوگوں جو ایمان لائے مدد حاصل کیا کرو سبر سے اور نماز سے بے شک اللہ ساتھ ہے سبر کرنے والوں کے اور نہ کہو ان کی نسبت جو قتل کیے جائیں اللہ کی راہ میں کہ مردہ ہیں بلکہ زندہ ہیں لیکن نہیں ہے تم کو شعور اور ضرور آزمائش کریں گے ہم تمہاری کسی قدر خوف سے اور بھوک سے اور نقصان سے اموال میں اور جانوں اور پھلوں میں اور بشارت سنا دو سبر کرنے والوں کو وہ لوگ کے جب آتی ہے ان پر کوئی مسئبت تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر انائتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں صدق اللہ العظیم کی طرف سے آپ کو مگمات ان ٹھائی اور کوش مکموں broadband بھی اس yoزے جوانس جوانس موسیقی